اسلام علیکم آج کلہ یوسف کچن میں میں آپ لوگوں کے ساتھ گڑھ والے چاول شیئر کر رہی ہوں آپ لوگ بناتے بھی ہوں گے کھاتے بھی ہوں گے لیکن آپ کے دیکھیں گے کہ یہ ایک بلکل منفرد ریسی بھی ہے جو آپ نے شاید پہلے کبھی نہیں بنائی ہوگی تو آپ یہ میری طریقے سے بنا کر دیکھیں یہ میں اورنج یوس میں بناؤں گی جو بہت مزے کے بنتے ہیں تو آپ لوگوں سے ایک چھوٹی شیئر ریکویسٹ ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لائک کر دیجئے سبسکرائب کر دیجئے ویڈیو اچھی لگے تو دوستوں میں شیئر کر دیجئے تو چلیے شروع کرتے ہیں اور دیکھیں کہ میں نے یہ کس طرح بنایا ہے سب سے پہلے میں نے یہ ایک کلو چاول ایک گھنٹہ پہلے بگو کے رکھ لیے تھے اور ساتھ ہی میں نے پین میں پانی رکھ دیا تھا اوبلنے کے لیے یہ اس میں دو تین سٹک دار چینل کی یہ ایک ٹیبل سپون چینل اور دو ٹیبل سپون سرکا ڈالوں گے کیونکہ سرکا ڈالنے سے چاول گھوٹے بھی نہیں ہے اور وائٹ وائٹ جاتے ہیں ساتھ ہی یہ دوسرے چھولے پہ ایک کلو چاول تھے تو یہ میں نے ایک کلو سے کم گھوٹ دیا کیونکہ اگر برابر گھوٹ ڈالیں تو پھر وہ زیادہ مٹھے ہو جاتے ہیں یعنی ایک کلو چاول ہے اور تین پاؤ تقریباً گھوٹ ہے جس میں میں نے ایک گلاس پانی ڈال کے چاشری بنانے کے لیے رکھ دیا ہے پانی میں اُبال آ چکے اب میں چاول ڈال ہوں مٹھے پھر وہ بے پھر وہاں آدمی چیزیں اور جب بھی ہم چاول پکاتے ہیں تو چمچ بڑی احتیاط سے چلائیں تاکہ چاول پھر میں پوٹ جاتے ہیں اگر جہاں سے جل جا ڈال لیا یا زور سے چلائیں اور یہ والے چاول ہم نے مکمل گلا لینے ہیں کیونکہ پھر یہ چاشنی میں نہیں گلتے بریانی مگرہ کے چاولوں میں تو ہم رکھتے ہیں گنجائش کے وہ دام میں گلیں گے یہ والے نہیں گلتے اب جاول جتنے ہی مجھے چاہ گیاں تھے اتنے گل چکے ہیں اب میں انہیں چھان لوں گے اب میں تقریباً ایک کپ آئل ڈالوں گے اور یہ پانچ چھ سروزہ لائچیاں ڈال رہی ہیں اور ساتھ ہی یہ تھوڑا سا زیرہ ڈال رہی ہیں آپ کہیں گے کہ میٹھے چاولوں میں زیرہ لیکن زیرے سے بہت اچھا پلیور بمتا ہے اس مجھے چیل сравس youngsters یہ سب oftentimes میں ہم تورتے ہیں ہمیں گے نہ کرتے ہیں وہ اس طرح چھان کر دار دیئے ہیں دا سے نہیں کہ اگر کوئی چھلکا بھیرا ہوگا یا یہ گھٹلیاں تھی اب یہ اورنگ جوس ایک کپ یہ اورنگ جوس ہے یہ ڈال دیں گو میں اسے ساتھی ہم یہ چاول دال دیئے یہ کچھ چوارے ہیں کٹے ہوئے اور کشمش وہ بھی ڈال دیں گو اورنگ جوس ڈال میں سے چاولوں کا ذائقہ بہت اچھا بنتا ہے بہت مزے کا یہ دام لگانے سے پہلے تھوڑا تھوڑا میں اوپر ڈیسی گھیہ ڈالوں گی ڈیسی گھیہ یا مکھن ڈالنے سے بہت اچھی خوشبو آتی ہے بس ہلکی ہلکی اس کی انڈر چاشنی آپ ہے اب یہ گیلا کپڑا لگا کے گیلا کپڑا اگر لگائیں تو دام بہت اچھا آتا ہے یہ اس طرح اور یہ ساتھ ہی میں نے توا رکھا ہوگیا گرم ہونے کے لیے اب یہ میں توے کے اوپر دام لگا دوں گی آج بلکل کر دوں گی سلو کیونکہ توا گرم ہے اور یہ تقریباً اب آدھا گھنٹہ دام پہ پڑے رہیں گے اب آدھا گھنٹہ گزر چکا ہے اب میں دام کھول رہے ہوں ماشاءاللہ دیکھیں بہت اچھے چاول بنے اور ان کی خوشبو سارے گھر میں پھیلی ہوئی ہے یا ماشاءاللہ گھرم آرے چاول ہمارے تیار ہو جکے ہیں ان میں سے اور اندوکس کی بہت اچھی دھیمی دھیمی سے خوشبو آرہی ہے اور بہت مزے کے بنے ہیں تو آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے کہ آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی ہے تو ہمیں یاد رکھئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی ویڈیو میں اللہ حافظ